بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر حافظ حمد رزا آپ سب لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل ہربل اینڈ ہومیو ہیلس فنڈیشن پر خوش آمدد کہتا ہوں آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ لو سپرم کاؤنٹ اور اس میں جو ایکٹیف سپرم کام ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہے میں الحمدللہ عز و جل اپنی کلینیکل پریکٹس میں انفرٹیریٹی کے شکار بہت سارے ایسے پیشنٹس کور کر چکا ہوں جو سال ہا سال دکے کھانے کے بعد بہت زیادہ پیسہ خراب کر کے اور اپنی صحت اور وقت برباد کر کے آئے تھے ٹھیک ہے الحمدللہ ایسے پیشنٹ جو کہتے تھے کہ ہم اب نا امید ہو چکے ہیں الحمدللہ وہ بھی کور ہوئے ہیں اچھا سوچنے والی بات یہاں پہ یہ ہے کہ ایسے مرد و خواتین حضرات جو انفرٹیلٹی یعنی کہ بانچپن کا شکار ہوتے ہیں وہ کیوں جلد صحتیاب نہیں ہوتے اس میں سب سے بڑا ہمارا اپنا ہاتھ ہوتا ہے ہم رونگ پرسن کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں ان لوگوں کو تو اچھے طریقے سے ریپورٹ بھی چیک کرنی نہیں آتی وہ آپ کا ٹریٹمنٹ تیر تکے سے کرتے ہیں نہ آپ کو غزا کے حوالے سے اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں نہ آپ کو آپ کی ریپورٹ کے حوالے سے اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں انہوں نے ایک نسخہ رکھا ہوتا ہے جو سب کو بنا بنا کے دیے جاتے ہیں وہ کسی پہ تیر تکے سے لگ گیا تو ٹھیک ورنہ پھر اس سے معذرت کر لیتے ہیں سپرنز کیا چیز ہیں سپرنز مادہ منویہ میں سمن کے اندر آنے والے وہ سیل ہیں جو بہت بریک بریک ہوتے ہیں جن کو عرف عام میں ہم تولیدی جراسیم یا اولاد کے جراسیم بھی کہتے ہیں اچھا سمن ریپورٹ کے اندر سب سے پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ ہے والیم والیم جو نارمل ہوتا ہے وہ 1.5 ایمل سے لے کر 2 ایمل تک ہوتا ہے اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہے سپرم کاؤنٹ جو کہ پرانے دور کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ ہے 60 ملین پر ایمل لیکن جدید تحقیق کے مطابق آج کے دور میں 15 ملین پر ایمل ہو تو بھی کام چل جاتا ہے لیکن اچھی پرگننسی کے لیے وہ 60 ملین پر ایمل ہونا چاہیے اور اس میں سے آج کے دور میں جدید تحقیق کے مطابق 40% اگر ایکٹیف سپرم ہو تو بھی کام چل جاتا ہے لیکن پرانے دور میں جو پرانی ریسرچ ہے اس کے مطابق 60% کم از کم ایکٹیف ہونے چاہیے اچھا ایک بات سوچنے کی یہاں پہ یہ آتی ہے کہ پرانے دور میں ایسا کیوں تھا ہماری اور پرانی لائف سٹائل جو ہیں ان کے اندر بہت فرق ہے آج کی جو لائف سٹائل ہے اس نے ہمارا بیڑا گھرک کر دیا ہم کھا کے بیٹھے رہتے ہیں بہت زیادہ جنگ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں سگرٹ نوشی بہت عام ہے کولڈ رنگز بے دریگ ہم استعمال کرتے ہیں پلاسٹک کے برطن جو کہ سپرمز کی لائف کے لیے بہت نقصاندے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور پلاسٹک کے برطنوں کے اندر ہی ہم میکرو ویو میں رکھ کے کھانا گرم کرتے ہیں جو ہماری پوری باڈی کی صحت کے لیے بہت نقصاندے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اپنی غزہ میں سے جو انٹی آکسیڈنٹ ہیں وہ نکال دیئے ہیں جیسے کہ وہ سبزیوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں سبزیاں ہم کھاتے نہیں ہیں پروٹین والی چیزیں ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ جو چیز ہے وہ زیادہ تر سبزیوں میں اور جو ریڈ فروٹس ہیں جیسے کہ تربوز ہو گیا چیری ہو گئی اس کے علاوہ جو ریڈ سبزیاں ہیں ان کے اندر بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں آپ کو ان دونوں چیزوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو دو بڑی چیزیں ہیں جو آپ کے ٹوٹل سپرم کاؤنٹ میں یا آپ کے ایکٹیف سپرم میں ہائل ہیں جو ان کو خراب کرتی ہیں وہ ہے ایک چیز ہے پسیلز وائٹ بلیڈ سیلز اس کے حوالے سے آپ کو ایک مکمل لیکچر جو ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا بہت سارے لیکچر اور اس کے پرہیز جو ہے نا وہ آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے لیکچرز وغیرہ دوسری بات ہے بیڈی کوسیل بیڈی کوسیل وہ مرض ہے جو ٹیسٹیکلز کے اوپر آپ نے دیکھا بریک وینز گزر رہی ہوتی ہیں ان وینز کے اندر بلڈ پول اپ ہو جاتا ہے بلڈ پول اپ ہونے کے وجہ سے جو وینز کے گچھے بن جاتے ہیں گچھے بننے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے ٹیسٹیکلز ہیں ان کے اندر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے آکسیجن کی کمی ہونے کے وجہ سے ہیٹ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے سپرمز جو ہیں وہ ایک تو اچھے طریقے سے پیدا نہیں ہوتے اور جو پیدا شدہ سپرمز ہوتے ہیں وہ جلدی ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر آپ بھی انفرٹیلٹی کا شکار ہیں کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا ہے تو سکرین پر میرا نمبر آ رہا ہے اچھے ٹریٹمنٹ کے لیے مفید مشورے کے لیے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازہ دیجئے بہت جلد کسی اچھے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی مزید اچھے لیکچر سننے کے لیے دیکھتے رہیے یوٹیوب چینل ہربلینڈ ہومیوں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ فی امان اللہ اللہ حافظ